اسلام علیکم عزیز ناظرین کے رامی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک عجیب بات جو کہ تین ہزار سال سے ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل یہودیوں اور اس وقت کے مسلمانوں اور آج کے مسلمانوں کے درمیان میں وہ کیا چیز ہے جس کو لے کے اسرائیل بنی اسرائیل یہودی اور مسلمان جو ہے وہ آپس میں الجے ہوئے ہیں اور آج سے نہیں اجلے ہوئے تین ہزار سال سے دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے چودہ سو سال تقریباً چودہ سو چوالیس پینتالیس سال ہو رہے ہیں لیکن یہودیوں کو تو پندرہ سو سال دوزار سال پہلے کے ہیں نبی علیہ السلام سے اب اس تاریخ کو دیکھتے ہیں اس بھائی نے بڑے اچھے انداز میں مجھے تو بہت مزا آیا آپ کو مزا آتا ہے نہیں آتا ہے آپ ذرا کمنٹ کر کے بتائیں چلیے شروع کر دیتے ہیں فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے تین ہزار سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے آج سے تین ہزار تین سو سال پہلے انہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودی کو ایجپ میں فیرون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو اور پھر بہت مشکل سے فیرون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور گاہ کہ اس سٹی پر حملہ کرو لیکن بنی اسرائیل نے گاہ کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے جس کی وجہ سے اللہ نے چالیس سال تک انہیں اس ڈیزرڈ میں رہنے کی سزا دی جدر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی اور اس تورات کے پہلے چپٹر دی بک آف جینیسز میں کلیرلی لکھا ہے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہے ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق جروسلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں and it makes sense تب تو ان کو ملنا جائیں لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے صرف اسحاق علیہ السلام کے اولاد کے لیے نہیں ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام was the father of بنی اسرائیل بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو عربو کا فادر سمجھا جاتا ہے اور یہ بات صرف ہم نہیں ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربو کا بھی حق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چالیس سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشا جاشوہ کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی اور پھر اگلے تین سو سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے لیکن تین سو سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی جروسلم کو دوبارہ فتح کر لیا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد ایک ٹیمپل بنایا سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور جروسلم پر چار سو سال تک حکومت کی لیکن چار سو سال بعد پیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور ایمپائر بڑھ چکی تھی جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی ایمپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون عراق لے گیا اور ستر سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کر دی رہے لیکن ستر سال بعد عراق پر ایران کی ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس ڈا گریٹ نے حملہ کر دیا جسے ہم زلقر نین کے نام سے جانتے ہیں سائرس ڈا گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بیجا اور انہیں فنڈز بھی دیئے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا جو اس سے پہلے دباہ کر دیا گیا تھا جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر چار سو سال تک حکومت کی لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے چھ سو سال تک باہر نکا دیا اور بن اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا یہودیوں نے رومن ایمپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی لیکن رومن ایمپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن ایمپائر سے چھپ کر خاروں میں رہنے لگے اور رومن ایمپائر نے بیت المقدس جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذلکرنین نے بنائے تھا دوبارہ تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا رومن ایمپائر نے فلسطین اور جروسلیم پر چھ سو سال تک حکومت کی لیکن چھ سو سال بعد رومن ایمپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھے انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسلامی ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشن ایمپائر دونوں کو فتح کر لی جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے داتتور بادشاہ بن گئے جن کی حکومت الیکسینڈر دکریٹ کی ایمپائر سے بھی بہت بڑی تھی آخر مسلمان رومن ایمپائر کو فتح کرتے کرتے جروسلن کے دروازے تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن جروسلن ضرور فتح کریں گے آپ مسلمانوں کے پاس دو آپشن یا تو جروسلن کو اسی طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا اور یا اس کا سیج وہ حاصرہ کرنے آخر چھے مہینے بعد جروسلن کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے تو خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرپ کیا جائے تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس بلکل حضرت عمر سے ملتی جلتی یہ سچا ہاتھ ہے آلموست سات فٹ لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا آگے سنیں آگے سنیں زبردست تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو جروسلم برانا پڑا سفرونیس فل لکشری گولڈ اور سلور پہن کر بلکل تیار ہو گئے کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اون پر بیٹا ہوا ہے اور بادشاہ خود بلکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی ہے اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے لیکن بغیر کسی فوج کے اور بلکل عام کپڑوں میں ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بھائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نئی بھائی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعین علیہ السلام کے اوناد کے پاس ہے اس کے بعد آنموس تین سو پچا اصل معاملہ یہاں پہ یہ تھا میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چنوں بہت اچھی باتیں کیے انہوں نے مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ گئے تھے اور بھاپ گئے تھے کہ یہ تینوں کی مشترکہ زمین ہے مشترکہ جگہ ہے مشترکہ مقدس مقامیں مشترکہ یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں پہلے یہودی کرتے رہے یہودی دیکھیں جب اسلام سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام سے یہودی حق مذہب ہے آسمانی کتاب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور ہم ان کو عقیدت سے نبی مانتے ہیں اور سچا نبی مانتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ یہودی پھر عیسائی عیسائیوں نے بھی اپنے چرچوان بنائے یہودیوں کو بھی ٹیمپل تھا ہاں سے اندو پاک سے یا سلطانہ دی عثمانیہ کو ختم کر کے واپسی یہودیوں کے لئے اسرائیل بنا کے گیا تو وہ تین چیزیں کر کے گیا کہ درمیانی جگہ سب کی مشترکہ اس طرف مسلمان اس طرف یہودی عیسائی آتے جاتے رہیں گے اس پہ یہودی کھڑے نہیں ہوئے یہ معاہدے توڑتے ہوئے آرے ہیں انہوں نے تورات میں بھی معاہدے توڑے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے معاہدے توڑے ہیں آگے سنتے ہیں بہت زبردست باتیں سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی جروسلم میں بلکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے لیکن پھر تین سو پچاس سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چن رہی تھیں جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیٹرز نے آسانی سے جروسلم کو فتح کر لیا اور جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر آنبلیوبل ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا اور مسجدوں اور سینگوگس کو بھی تباہ کر دیا اور ہسٹری میں لکھایا کہ کروسیٹرز نے جروسلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بڑھ دیا تھا اور ایون مسجد اقصہ کو بھی مسجد سے ایک محل پیلس میں بدل دیا تھا یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو سینگوگس میں بند کر لیا لیکن کروسیٹرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے بلکہ یہ اوثنٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی ماتتے ہیں اس کے بعد ان کروسیٹرز نے جروسلم پر آنموست نائنٹی ایئرز تک حکومت کی لیکن پھر نائنٹی ایئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بات چھو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے جروسلم کو دوبارہ کرسن سے چھیت کر فتح کر لیا یہاں پہ اشارہ ہے کہ اب بھی مسلمانوں کو پوری دنیا سے جمع ہونا پڑے گا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرح پھر جا کے یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بچا سکتے ہیں کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا لیکن صلاح الدین ایوبی نے بلکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسٹنز کو ماف کرے ایون کرسٹنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا I am not those men I am صلاح الدین صلاح الدین صلاح الدین ایوبی نے ان ساری ریلیجنز کو دوبارہ ازادی دی اور مسجد اقصہ جسے محن بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی جروسلم کو جب بھی کسی باتشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بلکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بلکل پیس اور امن کے ساتھ آٹھ سو سال تک رہے آٹھ سو سال لیکن آٹھ سو سال بعد اور آج سے سو سال پہلے جب جروسلم پر آٹھمن ایمپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار ون کے بعد عربوں نے بریٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے بریٹش دوستو نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے یہ بڑے مفاد پرست ہیں دیکھیں عرب اور چیز ہیں اسلام قرآن مکہ مدینہ اور چیز ہیں یہ یاد رکھیں اس وقت کے عرب اور چیز ہیں باقی تو صحابہ تو ہمارے سر کا تاج تھے یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کی وجہ یہی ہے مفاد پرست ہیں مسلمانوں کو غلام بنا کے وہاں نوکریاں دیتے ہیں اور اس وقت فلسطینیوں تیئیس لاکھ فلسطینیوں کے ساتھ عربوں نے کیا کیا ہوا ہے بریٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھے کہ اگر بریٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی سٹیٹ بنائے گئے اور یہ معایدہ ہوا کیوں تھا کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ ہر چیز میں بہت سٹرانگ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا بریٹش کے لیے سب سے ضروری تھا اور پچھلے اٹھارہ سو سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی بلک نہیں تھا تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے سائنیزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے اور جیسے ہی ورلڈ وار ون کے بعد آٹومن ایمپائر ختم ہوئی اور فلسطین آٹومن ایمپائر سے بریٹش کی طرف چلا گیا تو یہودی پوری دنیا سے اسی سیکرٹ پلان کے تحت فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ڈھٹپل پرائس پر خریدنے لگے کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا بریٹش ایمپائر نے بھی بیلفورڈ ڈیکلیریشن میں یہودیوں کے ایک الگ سٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکیں اور سپیشلی ورلڈ وار ٹو کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگی جس کی وجہ سے یو این نے ایک فیصلہ سنایا ہے کہ فلسطین کو تین حصوں میں ڈیوائیٹ کیا جائے گا ایک حصہ فلسطین دوسرا اسرائیل اور تیسرا جروسلم جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا بلکہ یہاں یو این کی حکومت ہوگی اور اس میں سب ریلیجنز کو آزادی ہوگی جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا ایجپٹ، جورڈن، سیریا تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی لیکھ بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہوا تھے اس ہار کی وجہ سے جو پلان یو این نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا اس کا صرف فورٹی پرسنٹ علاقہ فلسطینیوں کو ملا اور سکسٹی پرسنٹ علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا اور ایون جروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑا تھا بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا ایون رشیا اور یو ایس دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بلکل بھی زیادہ نہیں کیا اور سات لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا سات لاکھ جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے اس جیت کے بعد اسرائیل بہت سٹرونگ بن گیا اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بلکل سینڈر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی لیکن پھر بھی یہ دو علاقے ویسٹ بینک اور گازہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے لیکن آج سے ارموز ساٹھ سال پہلے نائنٹین سکسٹی سیون میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئے اور ایک بار پھر ایجپٹ جورڈن سیریا ورسس یہ چھوٹا سا اسرائیل لیکن صرف چھے دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا اور صرف چھے دنوں میں عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے یہ ایسا ہے کہ آج خبیب حزباللہ سے ہار جائے اور وہ بھی دو مرتبہ عرب ممالک کے دو دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئے اور نیشنلزم قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی دا مسلم برادر ہوت اخوان المسلمون جو مصر کے ایک سکول ٹیچر حسن البنہ نے بنائی تھی اور جو ایک پاکستانی سکولر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائرڈ ہے اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مزاق اٹھتا تھا لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کا کوئی جس کے بعد عرب کے عوام اس نئے سوچ مسلم برادرہوڈ کی طرف آنے لگی حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے لیکن اخوان المسلمون وائلنس کے خلاف اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک گازہ اور جروسلم سب پر قبضہ کر لیا اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چیت سکا مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ خیالات سے باقی علماء ان سے متفق نہیں تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان اگر صحیح زندگی گزار سکتا ہے تو وہ اسلامی حکمران کے تحت گزار سکتا ہے جیسے خلفہ راشدین تھے حضرت ابو بکر حضرت عمار حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں خود تھے جو ان کی طرف سے آرڈر ہوتا تھا وہ ساری ریایہ اس کو قبول کرتی تھی اور آج جیسے سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک ویٹس اپ ٹویٹر اور جو ہے وہ ٹک ٹاک کے جیسے پوری دنیا ایک جیسی ہوتی جا رہی ہے کسی بات کو توجہ کو بھی گھمانا ہو تو میڈیا والے کوئی اور توجہ گھما دیتے ہیں جیسا کہ اس وقت امریکہ ہار رہا تھا روس سے تو اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور پوری دنیا کی توجہ اسرائیل کی طرف ہو گئی اور یوکرین کی کوئی خبر بھی نہیں چل رہی ہے اس وقت تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو مین خیال تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی حکومت اسلامی حکمران امیر ہونا چاہیے جو اسلامی حکومت کو چلائے اور سارے آرڈر اور ساری باتیں کرے لیکن مسئلہ ایک اور ہے ہم مسلمانوں کے اندر ایک خرابی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں ایمان بھی کمزور ہے ایمان کی طاقت اور ایمان کی محنت بھی نہیں ہے ایمان کی قرآن پاک کی تلاوت سے بھی ہم اتنے کوسوں دور چلے گئے کہ ہم سمجھیں گے کیا کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے اوپر سے ہمارا جو جو ہے وہ سکول سسٹم ہے سکول کی تعلیم ہے اسری تعلیم جسے ہم کہتے ہیں انگلیش سائنس جورافیا میتھمیٹکس پتہ نہیں کیا کیا ہے تو وہاں پر ساتھ میں اسلامی تعلیم ٹچ نہیں ہے دیکھیں یہاں میرا پوائنٹ سمجھیں جتنی بھی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے اس میں جو سود کے علاوہ ہے سود تو حرام ہے وہ تو ہائی غلط اس کو پڑھنا لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ٹھیک ہیں ہمارے ضرورت ہیں ساتھ اسلام کا ٹچ نہ ہونا یہ بہت بڑی غلطی جا رہی ہے اور اس کا کوسوں دور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بات آج آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ العظیم چلیے پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ